امنو به ونتوکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا حادی له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیر ونزیرا ودعیا الاللہ بیزنه وسراج منیرا اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن وقانت آنا اللیل ساجدا وقائما يحزر الاخرہ ویرجو رحمت ربه قل هل يستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب وقال تعالی اف من يعلم انما انزل الیک من ربك الحق کمن هو اعما انما يتذکر اولو الالباب والذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقذون المیساق والذین یسلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا اکتغاء وجہ ربهم وآقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَائِكَ لَهُمْ اُقْبَدْدَارِ جَنَّاتُ عَدْمِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَدْدَارِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا الجنة جہدكم وَهْرُبُوا مِنَ النَّارِ جَهْدَكُمْ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَا مُطَالِبُهَا وَإِنَّ الْنَّارَ لَا يَنَا مُحَارِبُهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ لِيَوْمْ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِحِ وَإِنَّ الْنَّارَ مَحْفُوفَةٌ بِالشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ فَلَا تُلْهِيَنَّكُمُ الدُنْيَا عَنِ الْآخِرَةِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ وَتُبْعَ سُنَّكَ مَا تَسْتِيْقِزُونَ وَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ سُمَّ إِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَا اَوْ نَارٌ عَبَدَا اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اِنِّي عَبْرَءٌ مِنْ حَوْلِي وَقُوَّةِ الَا حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ اللہم لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللہم اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ اس میرے عزیزوں بھائی اور دوستوں اور بزرگوں ہم سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لا شریک لہو لا شریک لہو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں اس پورے کائنات کو اس پورے جہاں کو اللہ نے اکیلے تنہ تنہا بنایا آسمان کو بلنگ دی زمین کو وسط دریا اور سمندر کو روانگی سورت چاند ستار ستارے یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے عمر کن سے بنایا اللہ نے چاہا آسمان بن گیا اللہ نے چاہا زمین بن گئی اللہ نے چاہا تو انسان بن گیا اللہ نے چاہا تو فرشتی وجود میں آگے اللہ نے چاہا تو جنات وجود میں آگے اللہ نے چاہا تو سمندر دریا پہاڑ درخ بنے اللہ نے چاہا دن بنا رات بنا اللہ نے چاہا اس پورے کائنات کو اللہ نے وجود دیا اللہ جل جلالہ ہمارا مقصود ہے ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو پہچاننا ہے جس اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری زندگی اور تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تم کیوں پیدا کیے گئے ایک سوال ہے تم دنیا میں کیوں آئے میں دنیا میں کیوں آیا آسمان کیوں بنا زمین کیوں بنا اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا فرشتوں کو کیوں پیدا کیا انسانوں کو جنات کو کیوں پیدا کیا اللہ خود جواب دیتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے صرف اور صرف انسانوں کو اور اس کائنات کو اپنی عبادت کے لیے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے میں نے انسانوں کو اور اس پورے کائنات کو اس پورے جہاں کو اس پورے جہاں کو انسان کے لیے اور انسان کو میں نے اپنی لیے پیدا کیا ہے مجھے آپ کو اللہ نے اپنی لیے پیدا کیا ہے توڑا سا اس کو سوچیں مجھے اللہ نے اپنی لیے بنایا ہے مجھے اللہ تعالی نے روٹی کمانے کے لیے نہیں بنایا وہ میری ضرورت ہے مجھے اللہ تعالی نے زمیدارہ کے لیے لکڑی سے دروازے بنانے کے لیے لوہے سے چیزیں بنانے کے لیے دنیا کے چیزوں سے چیزیں بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا یہ میری ضرورت ہے اللہ نے مجھے بنایا اپنے لیے کس کے لیے اپنے لیے ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یبنا آدم خلقت الاشیاء علی اجلک یہ سب پورا جہاں کائنات یہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے یہ سونا یہ چاندی یہ پیتل یہ لوہا یہ لکڑی یہ پتر یہ سب تیرے لیے ہے تو تو کس کے لیے وَخَلَقْ تُقَلِ عَجْلِ اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے سبحان اللہ انسان کو اللہ تعالی نے کتنا انچا کر دیا سونے سے لکڑی سے پانی سے جہاز سے ایٹم سے دولت سے ملک سے اہدے سے اور دنیا کی ہر معزز چیز سے اللہ تعالی نے انسان کو انچا کر دیا کہ یہ سب تیرے لیے تُو میرے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جہاں تیرے لیے ہے نہ تُو جہاں کے لیے یہ جہاں تیرے لیے ہے نہ تُو جہاں کے لیے تُو دنیا کے لیے نہیں ہے تُو اللہ کے لیے ہے فَلَا تَشْتَقِلْ بِمَا هُوَ لَكَ عَمَّنْ أَنْتَ لَهُ اب فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ کر مجھے چھوڑ کر ان چیزوں میں مت لگ جو تیرے لیے ہیں تو تمہاری قیمت ختم ہو جائے گی ہمیں اللہ تعالی نے اپنے لیے بنایا ہے ہم اللہ کو پہچانے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے یہ میری زندگی کا مقصد ہے میں اللہ کی چاہت اور اس کی منشاہ کو سمجھوں یہ علم ہے اور اس کے مطابق میں چلوں یہ عمل ہے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مجھے اللہ نے کیوں بنایا میری زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھنا علم ہے اور پھر جب یہ سمجھ جائے تو پھر جو عمل میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ عمل ہے علم کا علم کا مرکز تو دل ہے یہ سمجھ جانا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ انسان کی دل میں بات پیدا ہو جائے اور جب تک یہ معلومات ہیں کہ ہم میں سے میری زبان پر بھی ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے یہ معلومات ہیں یہ اس وقت یہاں ہیں دماغ میں لیکن میں اس کو سمجھوں اور میں اس کو اپنی ضرورت بناوں اور یہ دماغ سے یہ معلومات اتر کے دل کے اوپر آکے پیوست ہو جائیں دل کے اندر اتر جائیں تو اس کو علم کہتے ہیں پھر کفیات بنتی ہیں پھر راتوں کو اٹھنا نصیب ہوتا ہے رونا نصیب ہوتا ہے دعا کی توفیق ملتی ہے محنت کی توفیق ملتی ہے زبان پہ جھوٹ نہیں آتا اگر آ جائے پریشانی یہ کیا ہو گیا میری زبان سے جھوٹ کیوں نکلا ہاتھ پاؤں سے غلطی ہو جائے پریشانی اس لئے احادیث میں آتا ہے کہ ایمان والے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ایمان والے سے غلطی ہو سکتی ہے کوئی بھی غلطی زنا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایمان والے سے جب غلطی ہوتی ہے وہ تک تک پریشان رہتا ہے جب تک وہ معاف نہ ہو جائے اور منافق سے جب غلطی ہوتی ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی غلطی ہوئی کا مطلب کیا ہے اللہ ناراض ہو گیا احساس نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہماری زندگی اللہ کے قبضے میں ہے یہ زمین اللہ کے قبضے میں ہے یہ سورج اللہ کے قبضے میں ہے آج تک اس زمین نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی آج تک سورج نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی آج تک چاند نے ستاروں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی آج تک آسمانوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر اپنے قانون کا پابند بنایا ہے آسمان کو کہا زمین کو کہا اعتیاء توان او کرها تم نے کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں آسمان اور زمین نے کہا ہم حاضر ہیں ہم تیرے ہر حکم کے سامنے سرِ تسلیمِ خم ہیں اب حکم دیجئے اب جو فرمائیں گے ہم کریں گے اللہ نے آسمان کو حکم دیا زمین کو حکم دیا بہاڑوں کو حکم دیا پانیوں کو حکم دیا درختوں کو حکم دیا اس وقت سے لے کے آج تک درخت، پہاڑ، سورج، چان، ستارے ہر مخلوق حتی کے جانور بھی وہ اسی حکم میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ نے ان سے کہا ہے وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اور انسان کو اللہ نے اختیار دیا کہا کہ تم چاہو تو اس راستے پہ چلو وَحَدَيْنَا هُنَّجْدَيْن اور چاہو تو اس راستے پہ چلو اس راستے پہ چلو گے تو تجھے اللہ ملے گا اس راستے پہ چلو گے تو تجھے دنیا ملے گی اس راستے پہ چلو گے تو تمہاری ناکامی ہوگی زلط ہوگی اب اختیار تمہیں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے فِسْكُو فُجُور بھی ہمیں دکھایا اور ہدایت کے راستے بھی دکھایا اور پھر انسانوں سے کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے جس پہ چاہے چلو اور یہ ارشاد تمہیں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جو آدمی اس راستے پہ چلے گا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور جو اس راستے پہ چلا یقیناً وہ ناکام ہو گیا ہوگا نہیں ہو گیا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا اس نے اپنی قسمت خراب کر دی اس نے اپنی تقدیر کو لاکھ مار دی دنیا اور آخرت برباد ہو گئے اگر وہ توبہ نہیں کرتا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اس انسان کو تو اس کائنات کا بہترین مخلوق ہونا چاہیے تھا جیسا کہ اللہ نے اس کو بہترین بنایا ہے لیکن محنت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کے اوپر محنت نہ کرنے کی وجہ سے یہ انسان اسفل السافلین میں چل گیا وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ تمام دنیا کے انسان خسارے میں ہیں زمانے کی قسم سوائے چار لوگوں کے ایمان والے عمل والے اور لوگوں کو خیر کی تبلیغ کرنے والے تلقین کرنے والے اور صبر کرنے والے باقی سب نقصان میں ہیں اس لیے دنیا میں سات عرب انسان رہتے ہیں جن میں سے پہنے دو عرب مسلمان ہیں یہ سب کلمے والے ہیں باقی سوہ پانچ عرب غیر مسلم ہیں پونے دو عرب مسلمان زبان سے کہنے والے ہیں کہ اللہ ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں چاہے میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ان کو اللہ نے انسان کہا اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ سب جانور ہیں زمین کے اوپر روح زمین کے اوپر سب سے بدترین قسم کے جو جانور ہیں سب سے بدترین قسم کے جو جانور ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے اللہ نے ان کو جانور کر دی جو اللہ کو جانتے ہیں اللہ نے ان کو انسان کہہ دیا تو اللہ والا علم اللہ کی پہچان انسانیت ہے اور اللہ سے غفلت حیبانیت ہے سب سے بڑا جرم اللہ سے غفلت اللہ سے دوری اللہ سے لاعلمی جہالت کہ گناہ کرتے ہوئے بھی انسان کو اللہ یاد نہ آئے نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ یاد نہ آئے تو پھر اللہ کب یاد آئے گا اللہ کب یاد آئے گا اللہ کے یاد سے ہمارے دل ویران ہے ہمارے دلوں میں اللہ اترے ہوئے نہیں ہے بسے ہوئے نہیں ہے اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے یبنا آدم انی لکا محب اے آدم کی اولاد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یہ نہیں فرمایا اے مسلمان بلکہ اللہ نے تمام انسانوں کو کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُنْ لِي مُحِبَّةِ تجھے میرے حق کا واسطہ جساً باپ بیٹے سے کہتا ہے میں باپ ہوں میرا تیرے اوپر حق ہے کہ تم میری بات مانو خوان بیوی سے کہتا ہے میں تمہارا خوان ہوں بیوی کہتی ہے میں تمہاری بیوی ہوں میری بیوی ہونے کا واسطہ میرے خوان ہونے کا واسطہ استاد کہتا ہے میرے استاد ہونے کا واسطہ میری نصیت میں عمل کرو اللہ فرماتے ہیں میرے رب ہونے کا واسطہ میرے بندوں مجھ سے محبت کرو کہ اسی میں تمہاری کامیابی اور بلائی ہے سارے دنیا کے انسان اس وقت راستے سے جو بٹھ کے ہوئے ہیں اللہ ان کو پکار رہا ہے مجھ سے محبت کرو اور اگلی بات بڑی عجیب فرمائی انی لکا محب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں مبارک ہو اے مسلمان اے انسان تو اس قابل ہو گیا کہ تجھ سے اللہ محبت کر رہا ہے اس کے ملک کو زوال نہیں اس کی طاقت کو زوال نہیں وہ حیون قیوم ہے انسان نہیں تھے اللہ تا انسان ہے اللہ آج بھی ہے اور انسان ختم ہو جائیں گے سب قبروں میں چلے جائیں گے پھر بھی اللہ ہوں گے لمن الملک اليوم لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَاحَارِ وہ ہر جگہ موجود ہے ہوا مَاکُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے نَحْنُ اَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيبِ اللہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اپنے نظر کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ اللہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے وہ چاہے ہمیں کامیاب کر دے وہ چاہے ہمیں ناکام کر دے وہ چاہے ہمیں عزت دے وہ چاہے ہمیں زلیل کر دے وہ چاہے ہمیں کامیابیاں دے وہ چاہے ہمیں ناکام کر دے اگر وہ ناکام کر دے فیصلہ کر دے زلط کا ناکامی کا اللہ کی قسم سارے دنیا کے محسنین طاقتور جمع ہو کر مجھے کامیاب نہیں بنا سکتے اللہ مجھے عزت دینے کا فیصلہ کر لے اللہ مجھے کامیابی کا فیصلہ کر لے اللہ مجھے کچھ دینا چاہے اور سارے دنیا کے انسان مل کر مجھ سے چیننا چاہے اللہ کی قسم کوئی نہیں چین سکتا مجھ سے میری عزت کوئی نہیں چین سکتا مجھ سے میری زندگی کوئی نہیں چین سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے اور صحابہ باہر پیرا دے رہے تھے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمائے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیک فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے رسول جو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا وہ آپ کرتے رہیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا اور اللہ تمہاری حفاظت کریں گے یہ اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے حضور باہر تشریف لائے صحابہ سے کہا جاؤ پیرے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے میرے حفاظت کا ذمہ لے لیا اگر اللہ تعالیٰ میری کامیابی کا فیصلہ کر چکے ہیں تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی و مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو اگر اللہ میرے ساتھ ہو جائے تو پھر مجھے کائنات کی مخالفت کی کوئی پھروا نہیں ہے اور اللہ میرے ساتھ نہ ہو تو میرے دوست ہزار ہوں دس ہزار ہوں میرے چاہنے والے سو ہوں ہزار ہوں لاکھ ہوں میرے علاج کرنے والے دس بیس پچاس ڈاکٹر ہوں دوائی کے لیے پیسے میرے پاس بے شمار ہوں تب بھی نہ مجھے کوئی موت سے بچا سکتا ہے نہ مجھے کوئی ذلت سے بچا سکتا ہے نہ مجھے کوئی رسوائی اور ناکامی سے بچا سکتا ہے ایک اللہ سب کچھ ہے یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے نماز سے مقصود اللہ ہے ذکر سے مقصود اللہ ہے حج عمر سے مقصود اللہ ہے تبلیغ اور علم سے مقصود اللہ ہے تصوف سے مقصود اللہ ہے اس زندگی سے مقصود اللہ ہے اس زمین سے مقصود اس آسمان سے مقصود صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی ہے ہم اللہ کو پہچان لیں اور دن بر اس تأثر میں ہمارا گزرے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میری زبان پہ اللہ کی نظر ہے میرے آنکھوں پہ اللہ کی نظر ہے میرے سننے پہ اللہ کی نظر ہے میرے دل پہ اللہ کی نظر ہے میرے پیٹ پہ میری شرمگاہ پہ میرے ہاتھوں پہ میرے پاؤں پہ میرے روئے روئے پہ اللہ کی نظر ہے کہیں غلطی نہ ہو جائے اشارہ سرخ لگا ہوا ہو اور ٹریفیک والا کڑا ہو کیمرہ لگا ہوا ہو ہر آدمی بریک لگائے گا کوئی آج بھی کراس نہیں کرے گا کیمیرا دیکھ رہا ہے ٹرافیک والا دیکھ رہا ہے چالان ہو جاؤں گا بیزیتی ہوگی اس لیے بریک میرے لگے ہوئے ہیں اللہ اس سے زیادہ دیکھنے والے ہیں اللہ کی نظر اللہ کا علم اس سے دنیا کی کوئی چیز چپ نہیں سکتی درخت کا پتہ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کے نظر میں اور اس کے علم میں ہے مَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْبِ وَلَا رَبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ پیٹ میں کیا ہے مادہ کے پیٹ میں چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ بینس ہو چاہے وہ بکری ہو یہ علم ایسا ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے ہر ایک کو ضرورت ہے اس کے بغیر عمل درست ہو ہی نہیں سکتا اس علم کے بغیر عمل درست ہو ہی نہیں سکتا یہ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے یہ تاجر کی بھی ضرورت ہے یہ ٹیچر استاد کی بھی ضرورت ہے یہ پڑھنے والے پڑھانے والوں کی بھی ضرورت ہے یہ علماء کی بھی ضرورت ہے یہ حافظوں کی بھی ضرورت ہے یہ دولتمندوں کی بھی ضرورت ہے یہ غریبوں کی بھی ضرورت ہے یہ اس دنیا کے ہر انسان ہر فرد کی ضرورت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور جب بندے وہ کریں جو اللہ ان سے چاہتا ہے پھر اللہ وہ کرے گا جو بندے اللہ سے چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے حضور نے فرمایا اللہ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ بند اللہ کو مانے بند اللہ کی مانے بند اللہ کو مانے کہ وہ ہے وہ موجود ہے اور یہ بھی مانے کہ ہم نے اس کی مان کے چلنی ہے ہم نے عبادت کرنی ہے ہم نے اس سے ہٹنا نہیں ہے جو انہوں نے کرنے کو کہا وہ کرنا ہے جس سے اس نے رکا ہے اسے رکنا ہے یہ اللہ بندوں سے چاہتے ہیں یہ علم ہے یہ اللہ بندوں سے چاہتا ہے بادشاہ سے وزیر سے تاجر سے امیر سے غریب سے اللہ چاہتا ہے مجھے مانو میں وحدہ لا شریک لہوں ہوں میری قدرتوں کو تسلیم کرو میرے سامنے سجدہ کرو میری بات مانو یہ اللہ چاہتے ہیں پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ ما حق العباد علی اللہ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے اوپر بندوں کا یہ حق ہے کہ جب بندے یہ کر لیں تو اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا ان کو عذاب نہیں دے گا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جنت میں داخل کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیو من اللہ حق الحیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بھئی اللہ سے حیا کرو اللہ سے شرم پیدا کرو اپنے اندر حیا پیدا کرو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ہمیں اللہ سے حیا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ہے حضور نے فرمایا علیہ السزاق وہ بات نہیں پوچھ رہا تو کیا پوچھ رہے ہیں اللہ سے حیا یہ ہے کہ اپنے سر کے اندر جو آنکھیں ہیں زبان ہے کان ہے دماغ ہے اس کی حفاظت کرو گناہوں سے آنکھ غلط نہ دیکھے کان غلط نہ سنے زبان غلط نہ بولے غلط لکمہ حرام کا لکمہ پیٹ میں نہ چل جائے اور اس دماغ سے غلط منصوبے مد بناو جو آدمی یہ کرے گا وہ اللہ سے حیا کرنے والا ہے وَأَنْ تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى اپنے پیٹ کی حفاظت کرو حرام لکمے سے اور اس پیٹ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں شرمگاہ ہیں اس کی حفاظت کرو وَأَنْ تَسْفُرَ الْمُوتَ وَالْبِلَى اور موت کو یاد کرو اور موت کے بعد بوسیدہ ہونے کو یاد کرو کبر کے اندر تین دن کے بعد مردے کا پیٹ پٹ جاتا ہے اور اس کا سارا جسم اس کے اوپر کیڑے مسلط ہو جاتے ہیں اور چند دنوں کے اندر اندر وہ سارا گل کے ختم ہو جاتا ہے صرف ہڑیاں رہ جاتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہڑیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں پھر کبر کے نشان بھی میٹ جاتے ہیں پھر دنیا میں اس کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا آج کہتا ہے میرے بغیر کام کیسے چلیں گے اور اللہ نے ایسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ اب کوئی جانتے بھی نہیں ہیں کبرستان میں چلے جاؤ اپنی عداش کے مطابق دون رو یہ قبر کس کی ہے یہ قبر کس کی ہے یہ قبر کس کی پتہ ہی نہیں ہے آئے اور چلے گئے اور نام و نشان بھی مٹ گئے حارون الرشید رحمت اللہ علیہ جب مرنے لگے تو فرمانے لگے کہ میرے لشکر جمع کرو میرے تلواریں جمع کرو مشرق سے مغرب تک اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی وہ سارے تلواریں زرے لشکر لا محدود مقدار میں جمع ہو گیا سب کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے یا من لا يزول ملکہ ارحم على من زال ملکہ اے وہ ذات جس کی بادشاہت کو کوئی زوال نہیں ہے رحم فرما اس پر جس کی حکومت زائل ہو گئی جس کی مشرق اور مغرب اور شمال جنوب کے اوپر حکومت تھی وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ رحم فرما رحم فرما میری حکومت جا رہی ہے اور چلے گئے دنیا سے ہمارے پاس کیا ہے ہم بھی چلے جائیں گے اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وہ دنیا کے پیچے نہیں باگتا فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا جس نے یہ کیا اس نے حیاء کا حق ادا کیا اب اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں اللہ کو رازی کرنا زندگی کا مقصد ہے سواب کی چیز نہیں ہے زندگی کا مقصد ہے دیکھو ہم گروں میں بیوی کے پاس جاتے ہیں روٹی بھی دیتے ہیں سالن بھی دیتے ہیں اور گر میں ان کو رکھتے ہیں اور ان کو کپڑے دیتے ہیں ایسے دیتے ہیں جیسے نوکر کو دیکھتے ہیں نوکر کو بھی پیسے دیتے ہیں کانہ دیتے ہیں رہائج دیتے ہیں بیوی کو بھی رہائج دیتے ہیں کپڑے دیتے ہیں کانہ دیتے ہیں نوکر کی بھی ضروریات پوری کرتے ہیں بیوی کی بھی پوری کرتی ہیں دونوں برابر ہیں نہیں بیوی کو ہم دیتے ہیں راضی کرنے کے جذبے سے ماباک کی خدمت کرتے ہیں راضی کرنے کے جذبے سے استادوں کی خدمت کرتے ہیں راضی کرنے کے جذبے سے اللہ ہم سے جو دین کا مطالبہ فرما رہے ہیں وہ وظیفہ نہیں ہے نوکری نہیں ہے نماز پڑھو میں راضی ہو جاؤں گا ذکر کرو میں راضی ہو جاؤں گا نہیں اس جذبے سے تبلیغ کی محنت علم کی محنت دین کی محنت اس جذبے سے کہ اس سے دین زندہ ہوگا تب جب اللہ چاہیں گے اور میں نے اس سے اللہ کو راضی کر کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ راضی ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اللہ تعالی نے جو چاہا کہ میرے بندے اس ترتی پر زندگی گزاریں وہ زندگی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق چلتے پرتے قرآن تھے قرآن جو آج ہمارے علماری میں پڑھا ہوا ہے تیس پاروں میں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں ہمارے بچے اس کو حفظ کرتے ہیں اور مشکل سے کوئی شاید ملتا ہوگا جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ شخص چلتا پرتا قرآن ہے یعنی یہ تیس پارے کی عملی زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہستی تھی قرآن ان کی زندگیوں میں تھا تو جو اللہ اپنے تمام بندوں سے چاہتے تھے کہ میرا ہر ہر بندہ اور میری ہر ہر بندی ہر مرد اور عورت میری چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں وہ زندگی کیسے ہو وہ اللہ نے حضور کو عطا فرما دی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا ایک دنیا بر کے انسانوں ایک خوبصورت زندگی کا نمونہ موجود ہے اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلو میں نے جو زندگی ان کو دی ہے وہ آئیڈیل زندگی ہے وہ زندگی نمونہ ہے وہ بسندیدہ زندگی ہے کسی بھی پہلو کو لے لو کسی بھی پہلو کو لے لو حضور کے نماز کو لے لو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور کے نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم برات کو اٹھ کے نماز پڑھتے چار رکعت کی نیت بانتے کچھ نہ پوچھو کہ وہ نماز کتنی خوبصورت ہوتی تھی یہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنے خواند کی نماز دیکھ رہی ہے اور امت کو بتا رہی ہے کچھ نہ پوچھو کہ میں نے آقا کی نماز کیسی تھی کتنی خوبصورت تھی کتنی لمبی تھی کتنی پیاری نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے بی بیوں سے پوچھو مولی صاحب گھر میں نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ کہیں کچھ نہ پوچھو نماز کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں نماز بھی نہیں چھوڑتے ہیں وہ مولا تاری جیمیل صاحب کبھی کبھی پٹانوں کے اوپر ایک لطیفہ کہہ دیتے ہیں کہ پٹان جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑتے نماز چھوڑتے ہیں نہ نماز کے پلے کو چھوڑتے ہیں بیڑا غرب کر دیتے ہیں نہ پڑھنے سے پھر بھی بہتر ہے لیکن یہ سیکھنے کی چیز ہے نماز کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے اس لیے فارغ ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْتَ فَرَاغ کسے کہتے ہیں گلاس کے اندر پانی ہو وہ سارا آپ پی لیں اور پھر اس کو الٹا کر دیں اس گلاس کو کہتے ہیں یہ گلاس فارغ ہے فَأَصْبَحَتْ فُعَادُ عُمِّ مُوسَى فَارِغَا لَوْلَا أَرَّعَ بُرْحَانَ رَبِّ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں ڈالا دریا میں چھوڑا اللہ کے حکم سے لیکن دل میں اندیش پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَصْبَحَتْ فُعَادُ عُمِّ مُوسَى فَارِغَا یعنی فارغ ہم من کل شئین سوہ ہم موسیٰ وہ ہر چیز دل سے نکل گئی سوائے موسیٰ علیہ السلام کے غم کے کہ موسیٰ کا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا تو اللہ ہم سے یہ فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس جب مسجد میں آؤ نماز پڑھنے کے لئے تو ایسے آؤ کہ تم اپنے دل کو ہر چیزے فارغ کر کے آؤ اور اس نیت سے چلو مسجد کی طرف کہاں جا رہا ہوں اللہ کی طرف کہاں جا رہا ہوں مرانا سعید عمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر جب وہ مدینہ منور کی طرف سفر کر کے جاتے تھے تو وہ بہت سارے نتخانوں نے ان کی نات پڑے ہیں جب وہ مدینہ کی طرف جاتے تھے تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے تھے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے اپنے آپ کو کہتے تھے تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں اپنے آپ سے کہتے اے سعید تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسولِ خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں مسجد کی طرف چلیں تبلیغ میں نکلیں بستر اٹھا کر نکلیں دین کے نماز ذکر تلاوت کی طرف قدم اٹھائیں تو اپنے آپ سے کہو میں کہوں اپنے آپ سے تمہیں پتہ بھی ہے کہاں جا رہے ہو تمہارے انتظار میں اللہ ہے تم ان سے ملنے جا رہے ہو نماز تو اللہ اور اس کے بندے کی تنمیان ایک جوڑنے والی چیز ہے جوڑنے والی چیز ہے سلہ جوڑ کو کہتے ہیں نماز انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے نمازی تو اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں کہ نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے اور میں سنوں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کہ قرآن کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے ایسی ہماری نمازیں بن جائیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو نماز ذکر علم تحجد تلاوت سخاوت غریبوں کے ساتھ مدد کرنا ضرورت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا اور بلال اس وقت حل شام میں موجود تھے انہوں نے پوچھا بلال یہ تو بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت تھی حضرت بلال نے فرمایا کہ نبوت مل جانے سے لے کر وفات تک تئیس برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانچی رہا آنا لگانا حساب کتاب رکھنا خرچ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خرچ ہوتا تھا وہ کیا تھا فرمایا کوئی غریب آتا اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا مجھے کہتے بلال وہ فلان سے جا کے کرزہ لے لو اور اس کو کپڑا پہنا دو فلان سے کرزہ لے لو اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے کھانا دے دو تو لوگوں کی غریبوں کی مدد کرنا فرمایا میں انتظام کرتا کرزہ لیتا اور جب اللہ کی مدد آتی میں کرزہ اتارتا ایک دفعہ ایک مشرق نے مجھے کہا کہ میرے پاس گنجائش بہت ہے آپ حضور کیلئے کرزہ مجھ سے لیا کرو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کرزہ لینا شروع کیا کچھ دنوں کے بعد مجھے انہوں نے کہا اوہ حبشی میں نے پیچھے مڑک دیکھا تو وہی مشرق کہنے لگے تم نے کرزہ لیا تھا میں نے کہا ابھی تو دو چار دن باقی ہیں کہنے لگے مجھے بھی پتا ہے دو چار دن باقی ہیں لیکن یاد رکھو اگر میرا کرزہ واپس نہیں کیا تو تجھے غلام بناؤں گا اور پھر تُو بکریاں شرائع کرے گا فرمانے لگے کہ مجھے بہت دکھ ہوا تکلیف ہوئی میں حضور کے پاس آیا یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا میرے پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں قریب کسی بستی میں چلے جاؤں جب تک انتظام نہ ہو تو آپ نے اجازت دے دی میں نے رات کو سمان باندھا اور صبح آزان کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کیا صبح ہوتے ہی پیغام آیا کہ خوشخبری ہو اللہ نے انتظام کر دیا میں آیا آپ کی خدمت میں نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بحشاش آپ کا چہرہ کھلا ہوا مجھے آپ نے فرمایا بلال دیکھا ہے تو نے باہر اللہ کی مدد اونٹنیاں ان کے اوپر سامان میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائے یہ فدق علاقہ ہے ایک اس کے عظیم یعنی اس کے رئیس نے جو یہودی ہے انہوں نے یہ حدیعہ بیجا ہے جاؤ اپنا کرزہ اتار دو حضرت بلال گئے سارا کرزہ اتر گیا شام کو واپس آئے آپ نے پوچھا کرزہ اتر گیا کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو راحت دے دی آپ کا کرزہ ختم ہو گیا حضور نے فرمایا الحمدللہ اس میں سے کچھ باقی ہے فرمایا ہاں کچھ باقی ہے فرمایا وہ بھی خرچ کر دو دیر سے واپس آئے یا رسول اللہ کوئی مستحق نہیں ملا حضور نے فرمایا پھر میں رات مسجد میں ہی رہوں گا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں گر جاؤں اور اسی حالت میں میری موت آئے اور میرے پاس اس میں سے کچھ بھی بچا ہوگا ہو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان اس حالت میں نکلے کہ میری ملکیت میں ایک روپیہ بھی ہو رات آپ مسجد میں رہے بلال رضی اللہ عنہ صبح پھر نکلے اس سے پوچھا اس سے پوچھا ڈونڈا غریبوں کو تلاش کیا اور یہ تقسیم کر دیا اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مبارک ہو اللہ نے آپ کو راحت دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الحمدللہ بتاؤ ہم جب خرچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بشڈی کا بل عید کے دن کپڑے بی بی بچوں کے جوتے پیزار سب خریدنے کے بعد اتنا خرچ کرتے ہیں اور جس دن دکان میں زیادہ پیسے آج ہیں الحمدللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تا تو گر نہیں گئے اور جب خرچ ہو گیا تو الحمدللہ میرے عزیزوں اور دوستوں دنیا کمانا دنیا کی محنت کرنا گناہ نہیں ہے لیکن جس طرح امت اس وقت دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اللہ کو چوڑ کے اللہ کے رسول کو چوڑ کے دین کو پشت دکھا کے قرآن اور دین اور ایمان کو چوڑ کے جس طرح امت دنیا کی پیچھے لگی ہوئی ہے اللہ کی قسم یہ گناہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے آزان ہو رہی ہو اور دکان بند نہ ہو تو اس کی کہاں سے اجازت ملی ہے نماز قضا ہو جائے اور کاروبار کی وجہ سے روزہ چوڑ دیا جائے اس کی کہاں اجازت ہے دین کے تقاضوں کو چوڑ دیا جائے مؤخر کر دیا جائے اور دنیا کے تقاضوں کو اور ایسے تقاضے جو مجبوری کے تقاضے نہیں ہیں کہاں اس کی اجازت ہے کہیں علماء سے ہم پوچھ لیں اپنے محلے میں جا کے پوچھ لیں کہ میرے پاس گر میں میری زمینے میرے جائداد میرے کاروبار میرا سب کچھ ہے اور پھر بھی میرا دینی یہ حال ہے کیا میں صحیح چل رہا ہوں یا صراط مستقیم سے ہٹا ہو رہا ہوں پوچھو تو صحیح علماء سے پوچھو کہ ہماری رہنمائی فرمائے اس حدیث میں یہ پہلو بھی حضور کی زندگی سے ہمیں مل رہا ہے دوسرا پہلو ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ اپنے زائد مال سے لوگوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے مال میں زکاة واجب ہے لیکن حضور نے فرمایا فرما لحقن سوال زکاة کہ مال میں زکاة کے علاوہ بھی حقوق ہیں معلوم کرو کس کو ضرورت ہے اپنی ضرورت کا نکال کے باقی دے دو یہ بھی حضور کی زندگی کا صیرت کا ایک پہلو ہے اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں یہ عمل کی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گر ایک ضرورت مند کو بیجا جب انہوں نے شادی کی خواہش ظاہر کی یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے اور میرے پاس شادی کی خرچگری پیسے نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بیجا کہ جاؤ عثمان سے کہو کہ وہ آپ کو پیسے دے دے وہ ان کے گھر چلے گئے اور گھر سے شور کی آواز آ رہی تھی بیوی سے اس بات پر لڑ رہے تھے کہ آپ نے چراخ کی جو بتی ہے وہ آپ نے بڑی مقدار میں رکھی جس کی وجہ سے رات تھیل زیادہ جل گیا ضرورت اس سے کم میں بھی پوری ہو سکتی تھی تو یہ سوچنے لگے کہ جہاں آدمی بیوی کے ساتھ دو پیسے کے تھیل کے اوپر ناراض ہو رہا ہو تو وہاں مجھے اتنے ہزار کہاں سے ملیں گے لیکن چونکہ حضور نے بیجا ہے اس لیے مجھے ان سے مل کے بات کر لینی چاہیے ان سے بات کی انہوں نے کہا سبر کرو گر گئے اور کئی ہزار در حملہ کر ان کو دے دیئے دے لو وہ حیران ہوئے کہ آپ نے پیسے دے دیئے اور گرس سے یہ اور میں نے سنا فرمائنے لگے کہ وہ میں اپنی ذات پر خرچ کر رہا تھا اور یہ میں اللہ کو دے رہا ہوں اللہ کو دینا بغیر حساب کے اور ایک واقعہ اور صفوان بن عمیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والوں میں سے تھے فتح مکہ تک تیرہ سال مکہ مکرمہ میں ہر عذیت پہنچائی ان کے والد نے بھی اور انہوں نے بھی اور مدینہ منورہ میں آٹھ سالوں میں بدر میں عہد میں ہر جنگ میں حصہ لکھے بدر میں ان کے باپ قتل ہو گئے اور زیادہ دشمنی بڑھی تو ایک دن بیٹے ہوئے تھے مکہ میں غمگین ان کے دوست عمیر جو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمیر نے کہا کہ کیوں پریشان ہو کہنے لگے کہ یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اس کو قتل کر دوں یہ قتل کیوں نہیں ہو رہے تو عمیر نے کہا کہ اگر میرے بچے نہ ہوتے اور میرے اوپر کرزہ نہ ہوتا تو میں یہ کام کر دیتا تو صفوان نے اسے کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں تیرے بچوں کا خرچہ میرے ذمہ تیرا کرزہ میرے ذمہ جا کے اس کو قتل کر دوں کہا ٹھیک ہے مکہ مکرمہ سے چلا اور چار سو کلومیٹر کا سفر کر مدینہ منورہ تلوار ہاتھ میں لئے پہنچ گیا حضور کو قتل کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا مسجد کے باہر کڑے ہے تلوار ہاتھ میں ہے کہنے لگے تو کیا کر رہا ہے یہاں وہ کہنے لگا ویسے کہتے ہیں نہیں ویسے کیوں پھر تلوار ہاتھ میں تم ضرور کسی شر کے ارادے سے آیا ہو کہنے لگے نہیں نہیں میں تو ویسے ہی آیا ہوں اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے آپ نے فرمایا عمر کیوں آیا ہو کہنے لگے ویسے ہی حضور نے فرمایا تیری صفوان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں تو نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بچے نہ ہوتے میرا کرزہ نہ ہوتا تو یہ کام میں کر دیتا تو صفوان نے تجھے کہا کہ تیرے بچوں کا خرچہ میرے ذمہ اور تیرا کرزہ میرے ذمہ جا کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کے نہیں ہوئی اسی وقت تلوار ہاتھوں سے گیر اور کہا مجھے کلمہ پڑھا لیجی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ یہ صفوان کئی حال ہے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا آپ تواف فرما رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے خاناکابہ کے اوپر آزان دینے کے لئے بیجا انہوں نے آزان دی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور صفوان رضی اللہ عنہ یہ سب بیٹے ہوئے تھے ایک شخص کہتے ہیں اچھا ہوا میرا باپ مر گیا اگر آج وہ بلال کو آزان دیتے ہوئے دیکھتا تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی صفوان نے کہا میں نے تو بڑی کوشش کی ان کو راستے سے ہٹانے کی لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا ورنہ ان کو قتل کر دیتے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی میں تو کچھ نہیں کہتا اگر میں کچھ کہوں تو یہ جو کنکریہ ہیں یہ بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے کہ عباس یہ کہہ رہا تھا اتنے میں حضور تواف کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے آپ نے فرمایا کیا باتیں ہو رہی ہیں کہنے کے کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا تو نے یہ نہیں کہا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو بڑی تکلیف ہوتی کہ بلال آزان دے رہا ہے اور تُو نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا یہ پتر بھی گواہی دیں گے وہ کہنے گے تیرا رب تو تجھے ہر بات بتاتا ہے تو اس موقع پر صفوان ابن عمیہ بن خلف رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے کچھ ہفتوں کے بعد ایک دو ہفتے کے بعد مکہ سے سیرہ آپ خونین پہنچے آپ نے خونین فتح کیا وہاں دو پہاڑوں کی درمیان ایک وادی تھی اور اس میں بے شمار اونٹ اور بکریاں کڑی تھی سینکڑوں کی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو ہاتھ سے پکڑا اور آپ اس ریورڈ کو دیکھنے کیلئے چلے اونٹ دیکھ رہے تھے بکریاں دیکھ رہے تھے اور صفوان اتنی بڑی مالیت اور اتنے بڑے ریورڈ کو دیکھ کے بار بار ان کی طرف نظر اٹھ رہی تھی دولت یا بہت بڑی خوصورت گاڑی دیکھیں تو بے اختیار نظر اس کی طرف پڑھتی ہیں تو وہ بار بار دیکھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے محسوس کیا تو پوچھا صفوان تجھے پسند ہے ہاں یا رسول عبود پسند دے فرمایا جائیے سب تجھے دے دیا اتنا کچھ انہوں نے کہا یا ایوہ الناس اسلیمو فا انہ محمدن یوٹی لا یخش الفقر او کا مقال اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ اسلام میں داخل ہونے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ان کو فقر کا ڈر نہیں ہوتا اور فرمایا کہ اس دن اسلام میرے دل میں راسخ ہو گیا اسلام نے جڑے میرے دل کے اندر مضبوطی سے بنا لی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہیں اور آخر میں یہ چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ایوہ الاسلام اوسک آپ نے سوال پوچھا بھئی مجھے یہ بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے صحابہ نے کہا نماز حضور نے فرمایا حسنت وماہی ابحا نماز بڑی نکی ہے نماز دین کا اہم رکن ہے لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں ہے پھر صحابہ نے کہا زکاة آپ نے فرمایا نہیں صحابہ نے کہا روزہ آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا جہاد آپ نے فرمایا نہیں یہ سب نکیاں ہیں سب دین ہیں لیکن اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ کیا ہے اوسق اور الاسلام الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لئے محبت کرنا اللہ کے لئے محبت کرنا مجھے اس کی عادت پسند ہے یا نہیں ہے لیکن اس سے محبت کرنا میری ذمہ داری ہے مجھے اس کی شکل پسند ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا قد اس کا ہنر اس کی عادتیں پسند ہیں یا نہیں ہیں لیکن میں اس سے محبت کروں گا اس لیے کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے چائے نا ایک کلونہ بناتا ہے ہمارے بچے اس سے محبت کرتے ہیں ایک موبائل بناتا ہے ہمارے بڑے اس سے محبت کرتے ہیں میرے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہم اس سے محبت کرنے کے پابند نہیں ہیں انسانوں سے محبت کرنا دین ہے انسانوں کو نفع پہنچانا دین ہے انسانوں کے بارے میں مصبت جذبہ دل میں رکھنا دین ہے انسانوں پر حسن زن اچھا گمان رکھنا دین ہے انسانوں کی طرف سے پریشانیوں کا نگواریوں کا سامنا کر کے اس پر سبر کرنا دین ہے انسانوں کی خیرخواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا دین ہے یہ سب دین ہے دین کا مطلب یہ نہیں ہے نماز پڑھو صرف نماز پڑھنا دین کی ترجمانی نہیں ہے صرف روزہ رکھنا دین کی مکمل ترجمانی نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوبیس گھنٹے کی زندگی لے کر آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین دیا ہے جس میں آپ کی صورت سب سے عالی آپ کی صیرت سب سے حسین صورت کے لحاظ سے بھی بہترین صیرت کے لحاظ سے بہترین اللہ نے عظیم احسان کیا تمہارے اوپر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسی ہستی سے نوازہ ہے ایک حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا خزِل عف وَأْمُرْ بِالْعُرْف وَآَرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ تین چیزیں اللہ نے ارشاد فرما دی نمبر ایک میں ترجمہ کرتا ہوں معاف کرنے کو لازم پکڑ لو خوبیوں کی نیکیوں کی تلقین کرو عمر کرو اور جہالت کرنے والوں سے اعراس کرو اس کی وضاحت یہ ہے خزِل عفوہ حضرتانی رحمت اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے نبی جی لوگوں کے معاملات میں سر سری نظر ڈال کر ان کے دین کو اور ان کے اخلاص کو قبول کر لیا کرو تہہ تک جانے کی کوشش مت کرو تجسس اور تحسس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس شخص نے یہ اخلاص سے کیا ہے یا ریا سے کیا ہے اس کے پیچھے مت پڑو جو آدمی تمہارے سامنے اپنے آپ کو دیندار ظاہر کر رہا ہے اس کو دیندار سمجھو جو اپنے آپ کو تمہارے سامنے تمہارے سامنے کیا اللہ کے سامنے جو سر سری طور پر دین عمل والا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے تو تم اس کو دینداری پر محمول کرو اس کے دل میں جانگنے کی کوشش مت کرو اس کے نیت کو معلوم کرنے کی کوشش مت کرو یہ اعلیٰ درجہ کے اخلاق ہیں وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ اور پھر فرمایا کہ پھر جو شخص دین سے دور ہو اس کو تم اچھی طرح سے تلقین کرو دین کی طرف لانے کی کوشش کرو وَأَارِضْ عَنِلْجَاہِلِينَ اور اگر تبلیغ کے راستے میں کوئی تمہارے ساتھ علج پڑے تمہارا سامن اٹھا کے پینگ دے تمہیں برا بلہ کہے تو پھر تم اس سے علجنا نہیں اعراس کہتے ہیں یہ عرض یہ انسان کے چہرے کے جو دو گال ہیں یہ گال ہیں یہ گال ہیں تو اس کو عرضہ کہتے ہیں عربی کے اندر ایک رخ تمہارے دل میں مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ ہو اور اس خیرخواہی کے جذبے میں تم ان کو دین کی طرف بولاؤ اور اگر وہ نادانی کرے تو تم اس پر صبر کرو اور نبیوں کے دلوں میں امت کا امت کی محبت ہوا کرتی تھی شفقت ہوا کرتی تھی نبیوں کو قوموں نے کہا اِنَّ لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّ لَنَا ذُنُّكَ مِنَ الْقَازِبِينَ اے نبی جی تم بے وقوف ہو تم جوٹے ہو نبی جواب میں فرماتے لِسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں بے وقوف نہیں ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں میں رب العالمین کی طرف سے بیجا گیا رسول ہوں جواب نہیں دیا تم بے وقوف ہو مجھے بے وقوف کہتے ہو تم پاگل ہو تم جھوٹے ہو جب تک دل کے اندر خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہوگا جب تک دل کے اندر محبت نہیں ہوگی تو ہم صحیح معنوں میں دین کے محنت کرنے والے نہیں بن سکتے اور جب تک دین کے مٹنے کا درد نہیں ہوگا یہ دو چیزیں ضروری ہیں دین کے مٹنے کا غم اور درد اور مخلوقِ خدا کی محبت اور ہمدردی ہر نبی کا سینہ اس سے برا ہوا ہوتا تھا دین کا غم اور امت کی فکر اور ہمدردی تو دین کے غم نے محنت پر کڑا کیا اور امت کی محبت نے نرمی پیدا کر دی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو خاتم النبیین امام المرسلین سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین اتنی عظیم صفات کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے میرے نبی میری عظیم رحمت کی وجہ سے تم نرم پڑ گئے یہ میں آخری بات کر رہا ہوں میرے عظیم رحمت کی وجہ سے تم نرم پڑ گئے وَلَوْ كُنْتَ فَقْضًا غَلِيدًا الْقَلْبِ اگر اے نبی اگر تمہاری زبان میں سختی ہوتی اور تمہارے دل میں نفرت ہوتی زبان کی سختی اور دل کی نفرت اور دل کی سختی زبان کا غلط استعمال اور دل کے اندر نفرت اگر یہ دو باتیں تیرے اندر ہوتی اور اس کے ساتھ تمام صفات بھی ہوں نبی ہونے والی صفات تو نتیجہ کیا ہوتا لَنْ فَقْضُ مِنْ حَوْلِكَ یہ جتنے تیرے اردگرد صحابہ بیٹے ہیں یہ سب تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے صدیقِ اکبر بھی چھوڑ کے چلا جاتا عمرِ فاروق بھی چھوڑ کے چلا جاتا عشرہ مبشرہ چھوڑ کے چلے جاتے کہ تمہاری زبان میں سختی ہے نرمی نہیں ہے اللہ کا مزاج نرم ہے اللہ کے رسول کا مزاج نرم ہے مزاج ہمارے مزاج نرم بھی ہے سخت بھی ہے لیکن اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق لانا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کوئی وسیعت نصیحت آپ نے فرمایا لا تغذب اپنے غصے پہ قابو رکو کہنے لگے اور نصیحت آپ نے فرمایا اپنے غصے پہ قابو رکو انہوں نے کہا اور نصیحت آپ نے فرمایا اپنے غصے پہ قابو رکو کہ اپنے میزاج سے تم اپنے آپ کو مجبور مت سمجھو تم زبان کے صف ہو تو زبان کو نرم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تمہیں غصہ زیادہ آتا ہے اس پہ قابو رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے ورنہ دین کا کام برباد ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی کو صحابہ چھوڑ کے چلے جائیں صرف اس زبان کی وجہ سے تو باقی میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی اور کچھ یہودی داخل ہوئے انہوں نے سلام کیا اور سلام میں انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ کہا السامو علیکم بدعا دی شرارت کے طور پر بدعا دی تو حضور نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمْ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بول پڑی فرمانے لگی وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَالْزَّامُ وَفِي رَوَيْتِنُ وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَالْلَّعَانَتُ مسلم کی روایت میں ہے تمہارے اوپر ہلاکت بھی ہو مضمت بھی ہو بربادی بھی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو شاباش نہیں دیا کہ تم نے میری طرف سے جواب دیا ہے شاباش شاباش ایسی بھی ہونی چاہیے آپ نے فوراً حضرت عائشہ کو روکا مَهْ يَا عائشہ لَا تَكُونِي فَاحِشَةَ مَهْ يَا عائشہ عَلَيْكِ بِرْرِفْقِ اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الْرِفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّ اِنَّ اللَّهَ يُعْتِ عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْتِ عَلَى مَا سِوَا مختلف روایات میں نَا عائشہ خبردار یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کسی کی بددعا پر اس طرح سے جواب دینا کسی کی شرارتوں پر اس طرح سے جواب دینا اللہ کو پسند نہیں ہے کیوں؟ اس لیے اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ اللہ خود نرم ہے يُحِبُّ الْرِفْقِ نرمی کو پسند کرتے ہیں يُعْتِ عَلَى الْرِفْقِ نرمی پر وہ عطا فرماتے ہیں مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ جو اللہ تعالی سختی پر نہیں عطا فرماتے ہیں اور ایک روایت میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اَرْرِفْقُ لَوْقَانَ خَلْقًا لَمَا كَانَ الخَلْقُ أَحْسَنَ مِنْهُ اگر نرمی کو اللہ کوئی جسم دیتا جیسے انسان کو جسم ملا ہے اللہ نرمی کو کوئی جسم دیتا تو مخلوق میں اس سے خوبصورت مخلوق کوئی نہ ہوتی وَالْعُنْفُ لَوْقَانَ خَلْقًا لَمَا كَانَ الخَلْقُ أَقْبَحَ مِنْهُ اور سختی اور بدتمیزی کو اگر اللہ تعالی کوئی صورت کوئی جسم دیتے تو اس سے بدترین مخلوق بدصورت دنیا میں کوئی نہ ہوتا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اس کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے اور وہ راضی ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سے اور حضور کے زندگی کے کچھ پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی حضور کی محنت سے ہی وجود میں آئے گی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے دین زندگیوں میں آئے گا تو اس دین کی برکت سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں اللہ تعالی بنا دیں گے اور اللہ کی ناراض کی ختم ہو جائے گی بارش وقت پہ ہوں گی حکمران نیک ہوں گے مال سخیوں کے پاس ہوگا آج جو ہمارے مسلمان بائیوں کو پریشانیاں ہیں دنیا کی زندگی میں وہ اس وجہ سے ہے کہ زندگیوں میں دین نہیں ہے تو اس کے لیے سب حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ بچانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے جان بچا لی مال بچا لی اپنا وقت بچا لی بچا کے کہاں گیا زائع ہو گیا علامہ اقبال وحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز ترہ نگاہ آئینہ سازمے دل کو بچا بچا کے مت رکھو جان کو مت بچھاؤ یہ بچنے کی چیزیں نہیں ہیں دل ٹوٹے گا جسم وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا ہے نظر ختم ہو جاتی ہیں گھٹیں جواب دے دیتے ہیں انسان چلتے چلتے گر جاتا ہے اور پھر وہ قبر کے اندیروں میں چلا جاتا ہے اور وہ زمین کا لکمہ بن جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو کیوں نہ اپنی اس زندگی کو اپنی ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے مجھے دی ہیں دین پہ لگا دیں اللہ میں تیرا نوکر ہوں میں مزدور نہیں ہوں میں نوکر ہوں تیرا مجھے اپنی دین کی خدمت کے لئے قبول فرمالے میری صلاحیتوں کو اپنے دین پہ لگا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی اتنی عظیم ہستی جس کے بارے میں اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی اتباع کیجئے اور کسی کے بارے میں نہیں فرمایا وہ اللہ سے کیا فرما رہے ہیں رب جعلنی مقیم السلام یا اللہ مجھے نمازی بنا دے مجھے نماز پر استقامت نصیب فرما ومن ذریتی میری اولاد کو بھی نمازی بنا رب بنا و تقبل دعا اور میری دعائیں جو قبول ہونے کے لائق نہیں ہیں لیکن یا اللہ تو اپنی مہربانی سے قبول فرما لے تو ہم کیوں نہ اللہ سے کہیں کہ اللہ ان تقاضوں پر ہمیں قبول فرما دے میری جان میری مال دیکھو اللہ نے قبول کر لی یا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بیوی بچوں سے کاروبار سے ملک وطن ہر چیز محروم کر دے گا اور ایسے کر دے گا جیسے کوئی ظالم آدمی پکڑ کے مار دے قتل کر دے وہ تو اللہ ہے وہ تو جو بھی ترتیب بنائے گا ہماری محبت میں بنائے گا صرف اللہ کے اوپر بروسہ کر کے اٹھنا ہے اللہ کے اوپر بروسہ کرنا ہے اور کسی کے اوپر نہیں صرف اللہ کے بروسے پر اسی کے لیے اللہ کے بروسے پر اسی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تم جلدی جلدی کیوں آگے میرے پاس فرمانے لے گئے یا اللہ تیری محبت میں تیری محبت میں اب ہم میں سے جو جلدی اٹھے اور اس نیت سے اٹھے یا اللہ تیری محبت میں انشاءاللہ اللہ کی طرح سے قبولیت بھی اتنی ہی جلدی ہی آئے گی تو جو جو ساتھی ممبر سے جن تقاظم پر مطالبہ ہوگا ایک تو سارے ساتھی جم کے بیٹے ہیں جیسے بیان آپ نے جم کے سنا ہے آخری دروازے تک جو بندہ بیٹا ہے وہ بھی یہ نیت کرنے کہ چلو میں نہیں بھی جا سکتا لیکن میں مطالبہ کے آخر تک بیٹوں گا اور دعا دعا دل دل میں دعا مانگے یا اللہ ان تقاظم پر ان سارے تقاظم پر اس مجمع میں سے یا اللہ لوگوں کو تیار فرما اور ان سب تقاظم کو یہی سی پورا فرما ماشا تو فرمائیں چار مہینے چلی چلی کون کون تیار ہیں یہ حمد فرمانے نقد جزاک اللہ اللہ پاک جزای خیادے دے یہ سارے صفات ہمارے زندگی میں